کارڈانو کا مستقبل فی الحال تاریخ ہے اور اس کا دوبارہ تین ٹولر پر پہنچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے میں نے اسی وجہ سے کارڈانو کے کوئن ایڈا کو اپنے ٹاپ ٹن کوئن میں نہیں رکھا تھا حالانکہ میں کچھ عرصے پہلے تک کارڈانو کی تاریفی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن اب میرا نظریہ تبدیل ہو گیا ہے تو یہ سب کیوں ہوا اور آخر کون سی وہ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں یہ سوچ رہا ہوں تو یہ ہی بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے میں ہوں علیرہان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا تو پہلی بات پہلے میں کارڈانو کے کوئن ایڈا کو کسی حد تک سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس پر تیزی سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پروجیکٹ گروت کر رہا ہے لیکن اس کا پرائیس ایکشن اب مجھے بہت اچھا نظر نہیں آ رہا آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ بابا پاگل ہو گیا ہے کیسے چہل مار رہا ہے گروت ہو رہی ہے لیکن پرائیس پچھلے آل ٹائم ہائے تک بھی نہیں جائے گی یہ کیسے ہوگا میری جان یہی معاملہ ہے کیونکہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے ایکس ارپی کے خلاف دو ہزار بیس کے اختام پر ایسی سی نے کیس کیا اور اس دوران ان کی چین پر بھی گروت ہوتی رہی اور اچھا پرائیس ایکشن بھی ہوا لیکن اب تک بھی وہ اپنا آل ٹائم ہائی یعنی تین ٹالل کے قریب نہیں پہنچ سکی حالانکہ وہ کیس جی چکے ہیں اور مجھے اب امید ہے کہ بولڈرن میں وہ بہت اوپر جائے گا لیکن پھر بھی جب اتنا بڑا کیس ہوتا ہے تو اس کے نتائج کافی خطرناک نکلتے ہیں اب آپ خود دیکھیں امریکی ایکسچینجوں نے ایڈا ٹوکن کو ڈی لسٹ کر دیا ہے بیشتر بڑے پلیٹ فارمز پر اب ایڈا موجود نہیں ہے یہ بلکل ایکس ارپی کی طرح ہی ہو رہا ہے جیسے ایکس ارپی پر کیس ہوا تو نو سو بارہ دن اس کی پرائیس سائیڈ بیز موومنٹ میں رہی لیکن ان کی کمیونٹی ڈٹی رہی اور انہوں نے ہار نہیں مانی اسی وجہ سے وہ ایک سال بعد اس میں بہت بڑا فائدہ بھی اٹھائیں گے اب ایڈا کی کمیونٹی کی باری ہے کیونکہ ان کے خلاف بھی ایسی سی نے لڑائی شروع کر دیا آپ سوچیں گے کہ بابا واقعی پاگل ہو گیا ہے ایکس ارپی کیس کا فیصلہ آنے کے بعد تو یہ کیس بھی فوری ختم ہو جائیں گے تو بھائی یہاں بھی بابا پاگل نہیں ہوا مسئلہ یہ ہے کہ کارڈانو آج تک مکمل نہیں ہے اس بلوک چین کا آخری مرحلہ لانچ ہونے والا ہے جس کے بعد یہ مکمل ہوگی میں عام اپگریڈز کی بات نہیں کر رہا وہ تو ہر بلوک چین پر آتی رہتی ہیں میں تو کارڈانو کے مکمل لانچ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ ان کی ویب سیٹ پر بھی چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کارڈانو نے مختلف فیزز میں لانچ ہونا تھا اور اب یہ ان کا آخری لانچ فیز ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پروجیک لانچ ہونے سے پہلے ہی ٹوکن بیچے جو بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ عدالتوں میں لمبا چلے گا آپ یہاں یہ نہ سوچئے گا کہ میں کارڈانو ہوڈلرز کو کوئی چے بنا رہا ہوں یہاں ان کا مرال ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بس پچھلی مثال کو دیکھ کر اگلی مثال کے مطابق اپنی رائے دے رہا ہوں اور پچھلی مثال ایکس ار پی ہے تو اس کو دیکھ لیں اور پھر اپنا فیصلہ کر لیں ہو سکتا ہے کہ اس بار کارڈانو کوئی نئی تاریخ رکم کر دے اور اس سب کے بعد بھی مجھ جیسوں کو غلط ثابت کر دے لیکن اس کے امکان بہت کم ہے کیونکہ جب ٹوکن بڑے بڑے خریداروں کی آرڈر بک میں موجود ہی نہیں ہوگا تو لوگ اسے خریدیں گے کیسے ابھی تک کارڈانو فاؤنڈیشن نے اس سارے عمل کے خلاف قانونی کاروائی بھی شروع نہیں کی حالانکہ ایکس ار پی کے معاملے پر پہلے ہی دن بریڈ گارلنگ ہاؤس نے اعلان جنگ کر دیا تھا یہاں کسی نے کوئی قانونی جنگ کی بات ہی نہیں کی کمیونٹی کی جانب سے ڈٹے رہنے کا اعلان تو ہو رہا ہے لیکن فاؤنڈیشن اس کے خلاف ابھی تک میدان میں نہیں آئی ایسا کیوں ہے یہ وہ سوال ہے جو مجھے شکوک میں مبتلا کر رہا ہے مجھے پہ شک ڈال رہا ہے کہ یہاں پہ ابھی کچھ گڑھ بڑھ ہے کارڈانو کی پرائس میں تیزی آئی ہے اور میں نے اسے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے لیکن اس میں والیم بہت کم ہے اور اس کا مطلب ہے کہ صرف ڈیویلپرز کی طرف سے ہی ٹوکنز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے آنے والے کچھ ماہ میں سب سے اہم چیز ہوگی ان کے ڈیویلپرز کا نمبر جس پر میں کوئی حتمی رائے بناوں گا کیونکہ اگر اس کیس کی وجہ سے ڈیویلپرز کا نمبر کم ہوتا ہے یا نمبر کی گروتھ رک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کارڈانو کے ٹوکن کا مستقبل بہت اچھا نہیں اور انہیں ابھی ایک لمبار سا اس مشکل صورتحال سے نکلنے میں لگے گا میں نے ویڈیو بناتے ہوئے بھی نمبرز چیک کیے جو کہتے ہیں کہ گروتھ ہو رہی ہے لیکن سبتمبر کے شروع میں تھرڈ پارٹی نمبر جاری ہوں گے جہاں پر آپ کو اصل صورتحال نظر آئے گی کہ کہانی ہے کیا تب تک کچھ بھی ہو میں کارڈانو میں نہیں جاؤں گا بلکہ ابھی میں انتظار کروں گا میں بہت تیز بندہ نہیں ہوں میں انتہائی محتاط انداز سے کھیلنے کا دی ہوں میں صرف سادے پروفٹ کی بات کرتا ہوں عربوں کمانے کا مجھے کوئی شوک نہیں بلکہ جیب میں موجود پیسے بچانے کا شوک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے نزدیک جیب میں پڑے پیسے بچیں گے تو وہ ہی اگلے پیسے کمائیں گے اور اگر وہ ہی نہ بچے تو پروفٹ نہیں آئیں گے الٹا نقصان ہوگا جو کہ I don't like اسی وجہ سے اگر آپ کے پاس کارڈانو ہیں اور آپ کو اس سے امید ہے تو میں آپ کی رائے اور آپ کے جذبات کا بالکل احترام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کارڈانو اس مسئلے سے نکل آئے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کارڈانو ایک بار پھر بول رن میں پچھلی بار کی طرح تباہی مچا دے لیکن فلحال میرے پاس صرف چاہت ہے محبت ہے کوئی لوجیکل ریزن نہیں ہے کہ میں اس سے مختلف کچھ کیوں سوچوں اور میری یہ باتیں دل سے نکلی ہیں دل سے فلمی تو نہیں ہو گیا شاہد ہاں خیر ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط ہوں اور آپ کے پاس اس سے بہتر دلیل ہو تو پلیز مجھے بھی آگا کریں کیونکہ میں واقعی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بات کون سے ایسے فیکٹرز موجود ہیں جو کارڈانو کے حق میں جا سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے پرائز پچھلے آل ٹائم ہائی تک بھی جا سکتی ہے اور میری شدید خواہش ہے کہ میں اس معاملے میں غلط ثابت ہو جاؤں لیکن میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں اگر میں غلط ثابت ہوتا ہوں کارڈانو اوپر جاتا ہے اور آپ کا بھی بھلا ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگے گا لیکن اگر آپ کو میری رائے بری لگے تو میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں لیکن بھائی جان میں گوبر کو گلاب جامن نہیں کہہ سکتا میں جو ٹھیک سمجھتا ہوں میں وہی بولتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں یار یہ جو آپ کی رائے ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہو احساس ہوتا ہے کہ یار میں لوگوں کو کچھ ٹھیک چیز بتا رہا ہوں جب رائے نہیں آتی تو لگتا ہے کہ میں نے آج کچھ چول ہی ماری ہے دوسری اہم ترین بات کہ دوستو آپ پلیز میری مدد جاری رکھو کیونکہ آپ کا یہ دوست وائرل کانٹنٹ نہیں بناتا جو لوگوں کو اچھا لگے جس کو سن کر وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں مسرح میں وہ نہیں بناتا میں صرف وہ بناتا ہوں جو درست لگتا ہے مجھے جو میرے دل سے نکلے تو ایسا چینل صرف وارڈ آف ماؤس سے ہی گروت کر سکتا ہے آپ لوگوں کو بتائیں گے تو یہ گرو کرے گا تو کرپٹو میں موجود اپنے دوستوں کو اسے ضرور رکمنٹ کریں کیونکہ تب ہی چلے گا برنا نہیں چلے گا سو میری مدد جاری رکھیں اور آپ ٹویٹر پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہنڈر ہر ویڈیو میں موجود ہوتا ہے اور وہی صرف میرا ٹویٹر ہنڈر ہے اور میں وہاں پر بھی آپ کے جو لوگ مجھ سے ڈریکٹ میسج کرتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں میں جواب دینے کی ان کو کوشش کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ